موسم کی سرد مزاجی نے سب کچھ تھنڈا تھار کر دیا گلگت سمیت بالائی علاقوں میں برکواری متعدد سڑکے بند ہو گئیں لیڈ سلائڈنگ کا خطرہ سیاہوں کے لیے الٹ جاری کر دیا گیا زیارت میں ڈیر فٹ چمن میں ایک فٹ تک برکواری کوئٹہ میں رات سے برف کے وار جاری ہرنائی گوشک ٹاپ مسلم باغ قلعہ سیخ اللہ قلات اور جوب میں بھی ہر طرف سفیدی چھا گئی ملوچستان کے علاقے پسنی میں مسلہ دھار بارش نبی نالوں میں تکیانی شادی کو ڈیم کا اسپلوے کھول دیا گیا تمپ مند اور گومازی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا پنجکور اور نوشکی میں بھی تیز برسات سہلاوی ریلے متعدد دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا وادی اصواب بھی برف سے اٹھ گئی مالم جببہ نے برف کا جببہ پہن لیا کالام اور مہودن میں برف باری آساد کشمیر کے علاقوں مصفر آباد مکڑا پہاڑ پیر چناسی وادی نیلم اور لیپا بھی برف سے ڈھگ گئی کراسی میں آج بادل برسنے کا امکان کھنڈی ہواوں کے دیرے سردی کی لہر برکرا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ریکارڈ کیا گیا کھن نظیر بڑھی جی مہمہ موسمیات کی پیش کوئی سے کپکپی تاریح ہو گئی پنجاب خیوہ پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں زمین لرز گئی لاہور اسلام آباد پشاور مانسیرہ وادی لیپا میں زلزلہ عوام میں خوف و حراس گھروں سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد گجار کے علاقے کوٹلا میں گھر میں آگ لگ گئی ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہ حق ہو گئے تین خواتین اور تین مجھ شامل ریسٹیو امبی کا کہنا ہے شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی لاہور میں پولیس اہلکار کا ڈی آئی جی شہزاد صدیقی پر چھوری سے حملہ کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ڈی آئی جی زخمی ہو گئے مقدمہ درش کر لیا گیا واقعہ گزشتہ رات پولیس لائنس قلعہ گجر سنگھ میں پیش آیا صادقہ بات کے نوائی علاقے میں تیارہ ہاتھ سارٹر ڈی بیڈل کارڈمی کا اسپریل کرنے والا تیارہ گر گیا دونوں مائلج شہید ہو گئے ریسٹیو تی میں جائے ہاتھ سپر پہنچ گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے ایرانی ہم منصب جواد ضریف سے ملاقات کریں گے امریکہ ایران کشیدگی پر بات ہوگی تیرہ جنوری کو سعودی عرب اور پندرہ جنوری کو امریکہ جائیں گے عالی حکام سے علاقائی امن و امان پر بات چیت ہوگی